اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے درگیان رہے ہیں ان کے لئے دل سے دعا کرتا ہوں آپ آمین بولیں اللہ علم اور غنر سے ان کو مالا مال فرمائے بچوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہیں کوارے ہیں تو ارادہ کیے ہاتھ اٹھا کر کے بیس سال کے بعد شادی کریں گے بیس سال کے بعد شادی کیجئے گا کوئی بیٹی نہیں دے گا بڑے ہو جائیے گا اجید ہو جائیے گا عمر ہو گئی ہے جلدی سے نکا کر لیجئے گا بچوں کے حوالے سے سنا رہے ہیں اس کو دھیان سے سنیے گا اسکول میں بچہ پڑتا ہے حضرت کانوی نے ان سے سوال کیا اس سے سوال کیا بیٹا یہ بتاؤ عربی اچھی ہے یا انگلیش اچھی ہے دونوں میں اچھی کون سی دبان ہے انگلیش ہے یا عربی ہے اسکول کا بچہ سر پچھا جا رہا ہے مسلمان کا بچہ اسکول پر پڑھ رہا ہے حالی میں دین نے سوال کیا ہے کہ بیٹا یہ بتاؤ عربی اچھی ہے یا انگلیش اچھی ہے اس بچے کا جواب سنیے کتنا پیارا ہے کہ انگلیش سے بڑھ کر کے عربی ہے تاکہ وہ کیسے اللہ کا قرآن جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا وہ عربی میں ہے انگلیش میں ہے دوسری بات سنا رہا ماسٹر پڑھانے والا انگلیش میں مسلمان پڑھنے والا بچہ مسلمان بچہ دو سال سے انگلیش ہے اس کے باپ کو بلا کر کے ماسٹر صاحب نے پوچھا کہ تمہارا بچہ کہاں ہے دو سال سے انگلیش میں نہیں آ رہا ہے کہ انگلیش اسکول میں تو نہیں ہے مدرسہ میں ہے دو سال سے قرآن پڑھ رہا ہے پندرہ پارے ہو گئے ہیں دو سال اور پڑھے گا مکمل ہو جائے گا اس کے بعد اسکول آ جائے گا تو ماسٹر کا جواب سنیے مسلمان ماسٹر اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے یہ ماسٹر کہہ رہا ہے تمہارا بچہ دو سال سے اسکول نہیں آئے قرآن کے چکر میں دو سال برباد ہو گئے دو سال اور پڑھاؤ گے چار سال برباد ہو جائے تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں باپ دیہاتی ہے اس کے بیتا اس کو باپ سے پوچھا جارہا تمہارا بچہ کیا پڑھتا ہے تو باپ نے کہا کہ میرا بیٹا اسکول میں تھا اسکول میں نہیں تھا تو بیٹھ کر کے پشاپ کرتا تھا جب سے اسکول جانے لگا ہے کھڑا ہو کر کے پشاپ کرنے لگا ہے اسی سے اندازہ کر لو کیا پڑھتا ہے کیا نہیں پڑھتا ہے دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے رمضان کا مہینہ ہے بارہ سال سے زیادہ عمر کا بچہ تربوز کھا رہا کسی ٹھوکنے والے نے ٹھوکا ہو روزان نہیں رکھتے ہو تربوز کھاتے ہو رمضان کا مہینہ چلا تو بچے کا جواب سنیے میں جنوری فنوری جانتا ہوں رمضان نہیں جانتا ہوں ہمدلی پکڑ کر کے دادا کی کوتا آیا ہے مسجد میں امام صاحب سے ملکات بھی دادا کی تو دادا نے امام صاحب سے کہا میرے کوتا کو نصیحت کیجئے نماز نہیں پڑھتا ہے تو کوتا آ کر کر کے کہتا کس کے لئے نماز پڑھو مجھ کو تو خدا کے بارے ہی میں شک ہے ہم امام صاحب نے کہا تم نماز پڑھانے کی بات کر رہے ہو اس بچہ کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے پہلے تم اس کے ایمان کی حفاظت کرو آپ شوق سے ڈاکٹر بنائیے پروفیسر انجنئر بنائیے لیکن پہلے اپنے بچے کو قرآن اور عدو پڑھا کر کے مسلمان بنائیے تین چار نام آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جارہاں آپ کو حیرت ہوگی مسلمان تھا اسلام سے نکل گیا پروفیسر عاصف فیزی مسلمان تھا اس نے کہا دیا قرآن میں نکاح ہے نکاح کو نہیں مانتا قرآن میں پردہ ہے پردہ کو نہیں مانتا قرآن میں طلاق ہے طلاق کو نہیں مانتا اسکول کی تعلیم ہوئی تھی مدرسے کی تعلیم نہیں ہوئی تھی مسلمان ہو کر کے بھی اسلام سے خاری ہو گئے حمید دلوائی عدالت کا وکیل ہے وسیم رزوی مسلمان تھا کسی زمانے میں نرگس اداکار مسلم ہیروین ہے مسلمان ہیروین ہے کیا کہا دیا جب میں مر جاؤں تو مجھ کو دفن مت کرنا جلا دینا اسکول میں تعلیم ہوئی تھی مدرسے میں تعلیم نہیں ہوئی تھی ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں میں آپ کو ایک طریقہ بتانے کے لئے جا رہا انشاءاللہ عمل کریں گے آپ کا بچہ ماشتر بھی ہوگا اور حافظ قرآن بھی ہوگا عمل کریں گا ہاتھ بھا دی تین چار مثال دے رہا بچہ جب آپ کا گھر میں رہے آپ کو موبائل نہیں دیکھنا ہے باپ درائیور بیتا خلاسی گاڑی کا نمبر ساستو چیاسی آپ کو تو موبائل چلانے کے لئے نہیں آتا بچہ آپ کا ماشتر ہے اگر وہ موبائل پکڑے گا اس کا دماغ ساپ نہیں ہوگا دل پاک نہیں ہوگا اپنے لکھ کر کے نہیں دے گا غلطی بچے کی نہیں آپ کی ہے آپ نے موبائل دیکھ دیکھ کر کے بچے کو سکھایا تھا جب بچہ گھر میں رہے موبائل آپ کو نہیں دیکھنا ہے دوسری نصیحت کو سنیے لمحے کی ختہ صدیوں کی سمع جب بچہ گھر میں رہے نیابی بھی جھگڑا مت کیجے گا بچہ جب گھر میں نہ رہے جو جھگڑا کرنا ہے کرتے رہیے لیکن بچہ جب گھر میں رہے نیابی بھی جھڑا مت کیجے گا بچہ گھر میں ہے نیابی بھی جھگڑا کریں گے بچہ نگاہ سے گرا دے گا جوانی میں قدر نہیں کرے گا بنا پے میں نزط نہیں دے گا دیسری بات کو یاد رکھئے بچے کو بعد بعد پر مت ماریے گا نرمی کی جگہ نرمی کرنی ہے سختی کی جگہ سختی کرنی ہے دھنکی سے کام نکالنا ہے بعد بعد پر بچے کو مت ماریے گا تین نقصان اٹھانے پڑیں گے بچے کا نماغ کمزور ہو جائے گا وہ بعد بعد پر بھولے گا بچے کا دل کمزور ہو جائے گا وہ بہادر نہیں ہوگا بچہ بے شرم اور بے حیاء ہوگا جب وہ اچھا انسان ہی نہیں ہوگا تو اچھا مسلمان کہاں سے ہوگا اب آخری بات بتا رہا ہوں آپ اپنے بچے کو ماسٹر بنا چاہتے ہیں ماسٹر بھی بن جائے گا آپ کا بچہ حافظ قرآن بھی بن جائے گا حافظ ماسٹر ایک وقت بھی ایک بچہ کیسے بنے گا میں راز بتا رہا ہوں پاس سال آپ اس کول میں اپنے بچے کو پڑھائیں گے پاس سال پاس سال کے بعد اپنے بچے کو تین سال کے لیے مدر سے مداخل کر دیجئے تین سال میں وہ حافظ بن جائے گا اس کا دھماد اتنا تیز ہو جائے گا جیسے پتھر پر چاہتو تیز ہو جائے گا تین سال کا جو غیب ہوا ہے ٹیوشن کرائیے وہ ٹیوشن سے سارے بچے کو پیچھے چھوڑ دے گا سب سے آگے نکل جائے گا خوش نصیب باپ آپ ہوں گے آپ کا بچہ ماسٹر بھی ہے حافظ قرآن بھی ہے دین سے لے کر دنیا تک آپ باگ عمال ہو جائیں گے انشاءاللہ عمل کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خدا ہے مہر پاں بولو سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناو اور ظاہر و باطن میں ہتاہر بھی بناو پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناو خدا ہے مہر پاں بولو پرو ہے مہر پاں بولو تاجین بناو شوق سے افسر بھی بناو اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناو ہر اپنی مغفرت کا سامان بناو خدا ہے مہر پاں بولو پرو ہے مہر پاں بولو اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس بی میلیا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائی کومنٹ میں ضرور پیش کریں تو ہمیں بتائیں کہ آپ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آ جائے تو چینل کو سسکرائب کریں میرا حوصلہ افضائی فرمائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خدا حافظ